اے پریانکا اور ٹینہ دکھائے دی ارچنا کا فرسٹ امپریشن کا بات کرتے ہو جہاں پہ ارچنا بھی بول کے کافیت تک ہسنے لگی کہ میں جب پہلے بولتی تھی کوئی مدہ پر یا بیسکلی وہ میرا ہی مدہ ہوتا تھا تو میں تو بولتے جا رہی ہوں اور بیچ میں یہ لوگ سب اتنا چلاتے تھے اتنا چلاتے تھے اور میرا آواز ہی نہیں آتا تھا میں سوچی سالہ یہ ہے تو میرا مدہ یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہوں میں تو بلا بھائی تم لوگ بھیڑی پھاڑو میں جا رہی ہوں یہاں سے بھائی میں آئی آرام سے ایک شہری سنانے اور وہی شہری میں سالے آٹو کے بھی مار پیٹ ہو گیا اور میں جب چھڑا رہی ہوں اور میں جب کچھ بول رہی ہوں تو مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے پھر آپس میں لڑے جا رہے لڑے جا رہے وہ بھی انگریزی میں جو کی مجھے کچھ پلے میں نے پڑی میں نے بولا بھائی لڑو سڑو مڑو اور میرا فرسٹ ایمپریشن ایسا تھا سبکہ سب کو ایسا لگتا تھا کہ میں آگ لگاتی ہوں بٹ میں آگ نہیں لگاتی ہوں سب کو ایسا لگتا تھا اور میں نے یہاں پہ میرا مدہ تھا یہ لوگ لڑ رہے میں چلی گئی باتروم میں اور خود میں بڑھ بڑھ آنے لگی اور میرا ایک ہی انسان سن رہا تھا وہ تھے بگ بوس اور کوئی نہیں سن رہا تھا میری بات ارچنا کا یہ سے فرسٹ ایمپریشن نہیں تھا یہ ان کا ہمیشہ کا ایمپریشن ہے کہ وہ آگ لگاتی بٹھا پہلے وہ آگ لگا کے بھاگ جاتی تھی اب بھی وہ آگ لگا کے بولتی بھی ہے بٹ اسی لیے نیچر سے ہی تو تھوڑا بہت انٹیٹینمنٹ ہوا ہے نہیں تو اس بار کا بگ بوس میں مجھے تو خاص کوئی انٹیٹینمنٹ دیکھ نہیں رہا ہے بٹ پھر بھی اٹھ دینڈ اپ ڈا ٹائم کافی ہے تک انٹیٹیننگ لگا مجھے